ویورز ہم آپ کو اپنی انرجی اور پاور پلانٹ پروجیکٹ سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم اپنی سیریز میں سکیٹک ڈیڑھ سو میگا وارٹ سولر پاور پروجیکٹ سکھر کے بارے میں بتائیں گے کائنلی مارے ساتھ رہیے گا سکیٹک ڈیڑھ سو میگا وارٹ سولر یعنی شمسی طبانائی سے بجلی پیدا کرنے والا پاور پلانٹ ہے اس پروجیکٹ پر تعمیراتی کام بہت تیزی سے جاری ہے یہ پروجیکٹ سکھر ریجن میں گوٹ گگرا وارا صوبائے سندھ میں لگایا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کی تکمیر روہ سال دوہزار بائیس میں ہوگی اور نومبر دوہزار بائیس سے یہ سو فیصد فعال ہو کر بجلی کی پیداوار شروع کر دے گا نیپرا نے اس پروجیکٹ کے ٹیریف کی منظوری چھے روپے پچیس پیسے فی یونٹ میں دی ہے یہ پروجیکٹ سالانہ تین کروڑ پانچ لاکھ یونٹ بجلی جو صرف چھے روپے پچیس پیسے فی یونٹ میں پڑے گی پاکستان کے نیشنل گریڈ میں شامل کرے گا پاکستانی قوم جو مہنگی بجلی کی وجہ سے معاشی طور پر کئی مسائل کا شکار ہے اس کے انرجی مکس میں چھے روپے پچیس پیسے فی یونٹ بجلی کی نیشنل گریڈ میں شمولیت ایک خوشگوار اور تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوگی سکیٹک پچاس پچاس میگا وارڈ کے تین پروجیکٹ ہیں جو کل ملاکھ ڈیرھ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کریں گے یہ منصوبہ تین سو پانچ گیگا وارڈ آور سالانہ بجلی پیدا کرے گا جو ڈیرھ لاکھ گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہوگا جبکہ یہ محول سے ایک لاکھ شہ ہزار ٹن فضائی علودگی کو صاف کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا اس پروجیکٹ کے ڈیویلپر نوروے کی کمپنی سکیٹک سولر ہے جو دنیا کے بڑے سولر پاور ڈیویلپر میں شمار کی جاتی ہے سکیٹک اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں میگا وارڈ سولر پلانٹس میں انویسمنٹ کر رہی ہے پاکستان میں سکیٹک جیسی ملٹی نیشنل کمپنی کی انویسمنٹ ملک میں مقامی لوگوں کے لیے بہترین روزگار کے مواقع فراہم کرے گی اور ڈیریکٹ فورن انویسمنٹ کا باعث بھی بنے گی سکیٹک اس پروجیکٹ کی انجینرنگ پروکیورمنٹ اور کسٹرکشن سمیت اپریشن اور مینٹیننس کی سروزز بھی فراہم کرے گا ڈیر سو میگا وارڈ سکیٹک سولر پاور پلانٹ سکھر کو ڈیویلپ کرنے میں سکیٹک کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستانی کمپنی نظام انرجی اس پروجیکٹ میں ستر فیصد شیئر سکیٹک کا ہے جبکہ تیس فیصد نظام انرجی کے شیئر ہیں جبکہ اس پروجیکٹ کے انڈیپینڈن انجینئر کا وارڈ آئیلپ پاکستان پرائیویٹ ڈیمیڈٹ کو دیا گیا ہے اس پروجیکٹ کا فرینچل کلوز آؤٹ بائیس فروری دوہزار اکیس کو چیف کیا گیا تھا اس پروجیکٹ پر سو میلین ڈالر لاغت آئے گی جبکہ اس کی فنانسی کا بندوبیس ہولینڈ کے بینک ایف ایم او پاکستانی بینک فیصل بینک بینک آف فنجاب اور پاک قویت انویسمنٹ کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ دوہزار تیس تک پاکستان میں قابل تجدید ذرائع سے بننے والی بجلی کا شیئر تیس فیصد تک بڑھانا چاہتی ہے تاکہ پاکستان درامدی ایلن جی اور فرنس آئل پر انحصار کم کر سکے کیونکہ باہر سے ایندن منگوانے کے لیے ڈالرز میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور پاکستان کے پاس اتنی تعداد میں ڈالر موجود نہیں ہوتے کہ وہ ایندن کے لیے پیمنٹ یو ایس ڈالر میں کرے ایندن نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں کئی پاور پرانٹ بند ہو جاتے ہیں جو لوڈ چیڈنگ کا باعث بن جاتے ہیں اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ سولر پروجیکٹ جو دس سے بارہ ماہ میں مکمل ہو جاتے ہیں اور نہایت سسی بجلی پیدا کرتے ہیں جنگی بنیادوں پر پاکستان میں لگانے چاہیے اس پروجیکٹ پر چائنیز کمپنی بی وائی ڈی پی وی موڈیولز فراہم کر رہی ہے یہ پندرہ سو وولٹس کے ڈبل گلاس موڈیولز ہوں گے جو پورے پروجیکٹ پر نصب کیے جائیں گے جبکہ اس پروجیکٹ پر پی وی انورٹرز چائنیز کمپنی سنگرو پاور سپلائی کمپنی لیمیٹڈ لگا رہی ہے سنگرو بھی دنیا کی جانی پہچانی چائنیز پی وی انورٹر بنانے والی کمپنی ہے سنگرو اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی انورٹر بنانے والی کمپنی بھی بن چکی ہے ویورز پاکستان جیسے ملک جو سولر نرجی کے لیے انتہائی موضوع ہے اور یہاں پر سولر پران لگا کر لاکھوں میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک ہم صرف پاکستان میں سولر سے پانسو تیس میگا وارڈ بجلی ہی پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہمارے ہمسائے ممالک چائنہ دو لاکھ چوہن ہزار تین سو پچھون میگا وارڈ سولر نرجی سے بجلی بنا رہا ہے اور انڈیا انتالیس ہزار دو سو گیارہ میگا وارڈ بجلی سولر نرجی سے پیدا کر رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو اس سوالے سے ایک واضح اور جامعہ پالیسی بنانی پڑے گی ویورز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان قابل تدیز رہائے سے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے دنیا کا موضوع ترین ملک مانا جاتا ہے جس میں ہائیڈرو پاور سے ساٹھ ہزار میگا وارڈ بجلی وینڈ یعنی ہوا سے ترتالیس ہزار میگا وارڈ بجلی اور شمسی توانائی یعنی سولر سے لاکھوں میگا وارڈ سے بھی زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پوٹینشنل سولر سے بجلی پیدا کرنے میں ہے کیونکہ پاکستان ایسے ریجن میں واقعہ ہے جہاں پر اوستن تین ہزار گھینٹے سالانہ سورچی روشنی دستیاب ہوتی ہے سولر سے بجلی پیدا کرنے میں پاکستان میں سندھ اور ولچستان کی ساحلی پٹی اور جنوبی پنجاب کے علاقے سب سے زیادہ موضوع سمجھے جاتے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک نے رینوبل انرجی کی پیداوار کے لیے علیہدہ وزارت اور ادارے بنائے ہوئے ہیں جبکہ پاکستان میں قابل تجدید ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی ڈیڈیکیٹیڈ منسٹری موجود نہیں ہے پاکستان میں منسٹری آف انرجی ہی تمام پروجیکٹس کو دیکھتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ رینوبلز اور نون رینوبلز سیکٹر کو علیہدہ کر کے اس کی وزارتیں بھی سیپرٹ کرے رینوبلز انرجی کی وزارت اور محکمہ سو فیصد قابل تجدید بجلی بنانے پر توجہ دے اور دس سال کے لیے پالیسی بنائے اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی کروائے اگر مستقبل میں پاکستان نے ترقی کرنی ہے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے عالمی مارکن میں دوسرے مالی کے ساتھ تجارت میں مقابلہ کرنا ہے اور اپنی عوام کو سستی بجلی فراہم کرنی ہے تو اپنی سولر کی پیداوار دس ہزار میگا وارڈ اور ونڈ کی پیداوار آٹھ ہزار میگا وارڈ تک لے کر جانی پڑے گی کیونکہ ونڈ اور سولر دونے سے پاکستان میں سب سے سستی بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں جس سے اوستان چھ رپے فی یونٹ سے بھی کم میں بجلی بنائی جا رہی ہے ہم کوئلیں فنس وائل اور ایلین جی سے مہنگی بجلی بنا کر کبھی بھی اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے یہاں آپ کو ایک اور بات تاتے چلے کہ سال دوہزار بیس سولر سے بجلی پیدا کرنے کا مقبول ترین سال لہا لہذا دوہزار بیس میں صرف چائنہ نے انچار سزار چھے سو پچھون میگا وارڈ اور یونائیٹڈ سٹیٹس اور امریکہ نے چودہ ہزار آٹھ سو نوے میگا وارڈ سولر انرجی اپنی نیچرل گریڈ میں شامل کی ہے ویورز پاکستان کے انرجی مکس میں اس وقت سولر کی پروڈکشن بہت کم ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان باقی ملکوں کی طرح پاکستان میں مستقبل میں سولر انرجی پروڈکشن میں اضافہ کرنے کے لیے مزید انقلابی اقدامات اور فیصلے کرے گی تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے اب نیکس ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے